ابھی اس جگہ سے جا رہے ہیں بڑی خوبصورت یہ جو ہے نا جگہیں ہیں گھر بھی اچھے ہیں یہ پورا ایک قصبہ ہے جو سے بکریاں گاز چڑھتی ہیں پہلے تو یہ ہمارے سندھ کی ثقافت سوالات جو بعد میں ہوئے وہ بھی میں ضرور پوچھوں گا لیک ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے واشنگٹن ڈی سی کے لیے اور جس انٹرویو کا یا جس ملاقات کا آپ کو بے سبری سے انتظار تھا وہ ملاقات آج ہوگی انشاءاللہ اور نیکس ویلوگ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس وقت یہاں سے میں نکل رہا ہوں صبح کا ٹائم ہے رات ہم نے اپنے دوست حبیب کے گھر پہ گزاری بہت زبردست نیند کی چار پائی پہ نا بیس بائیس سال کے بعد چار پائی پہ سونے کا مزا ہی کچھ الگ تھا اور اس وقت نکلتے ہیں دن کا آغاز کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیوز کو دیکھا کریں شیئر کیا کریں تینکو سو مچ چلیں ہم سے یہ ہو گیا میں پیچھے تھا میں نے لائیو کیا باہر آیا تو بھائی نے بتایا پیچھے کا دروازہ آپ نے بند کیا ہے نہیں میں نے کہا نہیں تو اب ہمارے پاس کوڈ نہیں ہے لیکن یہ پیس فل جگہ ہے تو حبیب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے چھوڑ کے آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی نہیں آئے گا تو پیچھے ویسے ہی جنگل ہے کوئی آیا تو دیکھ کریں گے ویڈیو میں آ جائے گا یا کیمرہ میں ابھی اس جگہ سے جا رہے ہیں بڑی خوبصورت یہ جو ہے نا جگہیں ہیں گھر بھی اچھے ہیں یہ پورا ایک قصبہ ہے پہاڑی آریا پہ جو گھر بنے نا ان کی خوبصورتی کچھ الگ ہے اور یہاں آج بارش کا بھی مجھے لگ رہا ہے امکان ہے آدھا گھنڈا آگے جہاں اسٹور ہیں بھائی کے وہاں سے ہم حبیب کو جا کے پکڑیں گے اور پھر نکلیں گے نام تو انہوں نے دیسی رکھا ہے اپنے سٹور کا مازہ فوٹ اور اندر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میک ڈونلڈ بھی ہے یہ اتنا بڑا گیس اسٹیشن بھی ہے اور یہ چھوٹا سا شہر ہے یہاں کا بزنس آپ دیکھیں بہت زبادر بزنس ہے یہاں زیادہ تر آبادی آفریکن امریکن کی ہے سیاہ فام لوگوں کی ہے اور یہاں تھوڑا امن امن کا بھی ایشو رہتا ہے ہر جگہ پہ آپ کو یہ نظر لائیں گے اور اسپیشل ہوملیس یہاں زیادہ ہے نا ہوملیس بھی مجھے اندر اسٹور کے اندر بھی نظر آئے ہیں تو یہاں آبادی کس کی ہے زیادہ سیاہ فام جہاں مکس اچھا گورے بھی ہیں آمن کیسا ہے یہاں کرائی میں بہت زیادہ کرائی میں آپ تو ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہو نا آپس میں لڑتے ہیں اچھا پھر اس میں اگر بیچ میں کوئی رگڑ آگیا تو اس گاڑی کو ہم نے چھوڑا اب اس گاڑی میں جائیں گے بڑی گاڑی میں یہ نئی گاڑی لیے تو یہاں اس گاڑی پہ ہمارا سفر سٹارڈ ہوگا اور ہم جائیں گے فاشنگٹن ڈی سی اس کی دیکھیں سیٹس وغیر یہاں سے ہوتے ہوتے یہاں ختم ہو رہا ہے جیسے آسمان میں ستارے ہوں یہاں زیادہ تر لوگ جو ہے ٹرکس رکھتے ہیں بڑی بڑی یہ ابھی دیکھیں نیچے والا پاؤں رکھنے کے لیے بھی پٹی نکل آتی ہے ٹویٹا فرسٹ فرسٹ ایڈ بھی اس میں ہے ہمارے پاس تو فرسٹ ایڈ بھی نہیں ملتی سن روپ بھی اچھا پورا پینورا میں گیا دیکھیں پورا آسمان یہاں سے نظر آ رہا ہے ہر چیز اگر بارش کے موسم میں جاؤ اور یہاں شام کے ٹائم پر تو اتنا بڑا اس کا دیا ہے پہلے والی میں تو نہیں نظر آتی تھی کہ یا تھی تھی اتنی بڑی نہیں ہے نا پینورا میں نہیں تھا آدھ 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 تک ابھی یہ پورا بیو اس میں ہے اچھا اچھا ہزار ڈالر کی گاڑی اور یہاں ٹرکیں اس لیے بھی لیتے ہیں نا بارشیں ہوں چوری چکاری کا خدشہ رہتا ہے تو لیپ ٹاپ میرا جوین بڑا قیمتی ہے تو مجھے ہمیشہ اس کا وہم ہو جاتا ہے اور یہاں حلال فوڈ اتنا ملتا نہیں ہے اس جگہ پہ تو یہاں سبوے سے کچھ ویجی سینڈویج بگر لیں گے یہ یہ ویجی سینڈویچ لے لیا بھائی نے ٹونہ فش لی اور پتہ نہیں یہ کیا کھا رہے ہیں ترکی ترکی آپ کو یہ پسند دیتا ہے فش ہے اچھا جیسے بکریاں گاز چڑھتی ہیں ہمارے لیے یہ اسی طرف سے لنچ وغیرہ کر دیا اب یہاں سے نکل رہے ہیں اس گاڑی کا ایک اور فنکشن دیکھیں آگے تو ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے کیمرہ دیکھ رہی ہے اور یہ ہے ابھی اتنی زبردست ہے ایچ ڈی ریزلٹ ہے اس کیمرہ کا بہت زبردست ریزلٹ ہے بلکل کلیر نظر آ رہا ہے کتنی گاڑیاں ہیں کیا ابھی تو روڈ ویران ہے پیچھے صرف ایک گاڑی آ رہی ہے دوسری بہت دور ہے اگر بہت زبردست ریزلٹ ہے کیمرہ کا ابھی بارڈر آنے والا ہے ورجینیا کا اور یہ دیکھیں کہ کوئی بیریئر نہیں ہے کوئی سرحد نہیں ہے یہاں بارڈر ایسے آ جاتے پتہ ہی نہیں چلتا تو ابھی کتنی دور ہے تو یہاں کے بارڈر میں بس ویلکم ٹو یہاں لکھاو آئے گا نا کہ ویلکم ٹو یہ بھی بولے گا وہاں سائن ہو بارڈر سائن ہوگا اچھا سائن ہوگا اور اس اس ریاست کا یہ ویلکم سینٹر آ گیا یہ یہاں کا ہی آہاں صحیح تب ہی یہاں ہر ہر ریاست میں انٹر ہوں تو آپ کو ویلکم سینٹر ملے گا یہ بارڈر آ گیا یہ جہاں بیچ میں ٹرک کھڑی ہے نا یہ بارڈر ایریا ہے اور یہ کہ رہے یہ آپ دیکھیں ویلکم ٹو نار凸 کرو dewل Logan ی ہو جانا یہ waіт shauna گا یہ دلشا پ ہی آہا یہاں ویلکم ٹو نارتھ کرولائنہ اور یہ ورجینیا کا انہوں نے دل خوابی ہے آہا記 آہاں جو انہوں نے واست آپ اچھا ورجین کے بارڈر شفتوا他们 کی ان احسانیا اور وہ ان کا نارتھ کرولائنہ کام آئی چھتا ابھی اپکو یہاں کاما ویلکم سینٹر پر چلتے چلتے دیکھاتے دیکھا دیکھیں 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 بہت زبردہ سلوگن ہے آجائے آجائے یہ والی جگہ دیکھیں ریسٹ ایریا پورا بہت بڑی ارازی اور ہمیشہ کیا ہوتا ہے جو شروعاری لائن ہوتی ہیں چھوٹی گاڑیوں کے لیے اور جو پیچھے ہیں یہ ٹرک وغیر اور ان کے لیے برچی نے دونوں طرف بڑے بڑے جنگل ہیں آپ دیکھ رہے ہو نا بڑے بڑے درخت جنگل اور اس کے بیچ سے یہ سڑک جا رہی ہے اب ہم یہ ٹریفک میں پس گئے کوئی آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے دیکھ رہے ہو نا لمبی کتاریں لگی ہوئی ہیں اور ہم پندرہ سے بیس منٹ ڈیلے ہو جائیں گے یہ بہت بڑی امرجنسی ہے شاید کوئی سینوں نے بورڈ بھی لگایا ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے دیکھیں یہاں کس طرح کی اپ ڈیٹ آ رہے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ میں رہے ہیں اس طرف ہوا ہوگا یا اس طرف ہوا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں اسکول بس بھی فسی ہوئی ہے بہت ساری گاڑیاں فسی ہوئی ہیں اللہ خیر کرے کسی کے اوپر موت کیا اگر تیز رفتاری میں بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا تو بہت پرابلم ہو گیا ہوگا نا یہاں اسٹاپ کیا ہے تھوڑا تیل وگر ہے بھروائیں گے اور اس کے بعد جائیں گے تو ایک دوست ہے ان سے مل لیتے ہیں یہ پیٹرس برگ ہے یہاں یہ اسٹور ہے اور یہ گاڑی میں تیل ڈال رہا ہے اور یہ بیٹے کے نام پر نمبر پلیٹ ہے ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں کیا لگ رہا ہے نا پہاڑ لگ رہا ہے یا کچھ مٹی کا بڑا دھیر لگ رہا ہوگا مٹی تو نہیں ہے پہاڑ ہی ہے اور اس کو کور کر رہے ہیں لیکن یہ ایکچولی پہاڑ نہیں ہے یہ ہے ان کی جو نا کچھرا ڈم کرنے والی سائٹ اور یہ اتنی اوپر ہو گئی ہے کہ اب اس کو گرین کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر کچھرے کو نہیں ختم کر رہے ہیں یہ جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہو گا ہے وہ جمع ہوتا ہے اسی سائٹ پہ آتا ہے ڈم سائٹ پہ اور اسی کو ہی ختم کر دیتے ہیں اندر ہی اندر کیمیکلز وغیرہ ڈالتے ہیں یہ آپ پائپ دیکھ رہے ہیں نا انہی پائپ کے ذریعے جتنا بھی اندر یہ کچھرا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں گرین پہاڑ اس شہر کے اندر کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی کچھرا ڈم کرنے کی جگہ یہ ہے موسیقی تقریباً ساڑھے چار گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد اب ہم واشنگٹن ڈی سی کے ایریا میں پہنچے ہیں اب ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں ان کی پلیں دیکھیں سڑکیں دیکھیں دماغ خراب ہو جاتے ہیں کتنی سڑکیں بنی ہوئی ہیں کتنی یہ برجز بنی ہوئی ہیں حیرت ہوتی ہے انہوں نے اتنا کام کیا ہے اپنے ملک کے لیے سڑکیں گن گن کے تھک جاتا ہوں یہاں یہ جو برجز بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں نا کتنی ہیں ایک دو تین چار پانس سمجھ سے پہلاتا ہے ہم آج نا پورے راستے میں ٹریک کی جام ملا ہے بہت لنبی لنبی کتارتوں کی وجہ سے ہم لیٹ ہوگئے ہیں تقریباً ایک گھنٹے ڈیلے ہو گیا صرف اس ٹریفک جام کی وجہ سے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہو کتنی سڑک پہ گاڑیاں ہیں تو آج شاید بھائی کا شکریہ ادا کرنے میں اسپیشلی نارت کیرولائنا سے یہاں آیا ہوں تو آپ کو دوست کو دے روں پہلے تو یہ ہمارے سندھ کی ثقافت پانچ ہزار سال پرانی اور سات ہزار سے بہت ہے یہ اجرک آپ کو بھائی یہ ہم آپ کو جو ہے نا ایک کا کہتے ہیں کہ ریسپیکٹ کے طور پر ہم اجرک دیتے ہیں اور دوسرا کہ یہ انٹرویوز ہوتے رہتے ہیں اس کا کوئی نہیں ہے کہ بھائی میں آکے کسی کے تعریف کروں لیکن جو سوالات آپ کے ذہن میں تھے وہی سوالات میں نے شاہد انور صاحب سے پوچھے تھے اور کچھ سوالات جو بعد میں ہوئے وہ بھی میں ضرور پوچھوں گا لیکن ہم آج صرف اور صرف ان سے ملنے آئے تھے کچھ کہنا چاہیں پارٹکیس میں کہیں گے وہ الگ لیکن اس پرسنل میں کچھ بولیں نہیں تینکی سو مچ کہ آپ لوگوں نے عزت دی آنے کا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی